اسلام علیکم آج کے پروگرام کے صدر علیہ السرکول صاحب اور اس ٹیپ پہ بیٹھے سارے میرے دوست بزرور کیونکہ سب کے نام نہیں مالی ایک کا لیا ایک کا نہیں لیا تو بات غلط ہوتی سارے میرے دوست اور سامنے بیٹھے بزرور دوست ماشاءاللہ یہ پروگرام بہت اچھا رکھے دنسل پارٹی ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ستر سال میں ہمارے ساتھ کیا ہوا ستر سال میں ہمارے ساتھ کیا کیا ظلم ہوا چاہے وہ پسازات کی طریقے سے بھولو چاہے نوجوانوں کو جیلوں میں دالے بے خسروں کا انکاؤنٹر کرے بابری مجید شہید ہوئی مجید سماسے اور سماس کی بات کروں آخر تر آ کر جب پچھلا ایلکشن آئے کہ مسلمانوں نے جو رولنگ پارٹی تھی جو کانگریس تھی جو بھی تھی ناراض ہوکے اپنے اوٹ دوسری طرف دیئے جس کے وجہ سے یہ بھاجب ستہ میں آئی اور ساہے چار سال میں انہوں نے یہ ہاں کر کے لگتی جو ستہ سال میں نے وہاں ساڑھے چار سال میں کرتی اور اس ملک کو ہیدو راشتر کے طرف لے جانے کا کام ان کا چالت ہے اب ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے نہ ہم کس کے بنتے نہ کس کو اپنا بناتی برا مت لگتے تو میں صحیح بات بتا رہا اور جو ہم لیڈروں کو چنکے دیتے ہیں ہمارے نہ ان سے ہم سوال کرتے کہ بھئی تم حکومت میں تھے تمہارے نوجوانوں کو گھولیاں مارے تمہارے کو جیلوں میں دارے اور جس پارٹی کے ساتھ میں رہے ہیں انہوں کو خوش کرنے میں رہے ہیں ہمارا یقین اس آخہ پر چلے جاتا جو پارٹی کا صدر ہے تم کچھ اس قوم نے چنکے دی اس کی دمیدہ ہی تم نہیں رہوا کے میں چاروں طرف کی بات نہیں کروں گا میں آرم آباد کی بات کروں گا پیچھے بسات میں تو تھا مسلمانوں کے ساتھ ہوا ایک مسلمان کی جانگے 342 گوزن پوریس نے جلائے مسلمانوں کے دکانے جلائے اور ہم جس کو چنکے دیئے انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ سے اور حکومت سے نہ ہاؤز میں نہ اسمبلی میں سوال کریں پولیس والوں کے ساتھ دالیا جلائے پولیس والوں کے ساتھ دالیا جلائے نیشنڈ میڈیا نے بتایا نہ کوئی ہاؤز میں سوال کروں نہ کوئی اسمبلی میں سوال کروں کہ اس خاندی پولیس والوں کی یہ کیا بزا رہے آخر پولیس کو تین سے 342 گوزن جلانے کی ضرور کیوں پڑھیں ایک مسلمان کی جانگ چلے گئے بے خضور بچے 802 سال کے بچے کیا جلائیں گا اور معاملہ ہو گیا بچے جیلوں میں گئے مسلمان بچے بے دکے جیلوں میں گئے بے خضور 33 میں نے اندر رہے 803 کے بچے چھٹکے آ رہے پھر دوسرا کیس بھر رہا مگر کوئی سوال کرنے والا نہیں ہم نے ہماری جتنی طاقت ہے کمہ رائٹ میں ہم نے کیس درچ کر آیا ہائی کورٹ میں ہم نے بھی داخل کرنے کی تیاری کریں ہائی کورٹ میں شاہد انشاءاللہ دو چار دن میں بھی داخل کریں گے کہ آخر ان فسادیاں جو فساد کریں جو حالات خراب کریں ان کو ان کی کیا سزا ہونا ہم پولیس والوں کو کیا سزا ہو تو میرے یہی منہ آ رہے کہ ہم چونکے دے دیتے اور ان سے سوال نہیں کرتے اور سوال کریں تو برا دکھتے آ تھا اور اہی بات بھائے ہم ہمارا حق مانگ رہے حق مانگ رہے تو صاحب ہوتے بول رہے کہ تم پاکستان جاؤ یہ بھی ایک ڈر لگ رہا ہم حق مانگنے کی وہ نصیب اتنی شاہد خالی دولت بلند شاہد پر بولے اسے پاکستان کا ٹکٹ لائے یہ ہر مٹھی بار یہ سنگی یہ آرے سے درنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ایمان کی کمزوری ہے جو ہم اس سر پر چڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہم کو فکر نہیں ہے ہم کو فکر اس سے نہیں ہے کہ بھائے میں گواہوں کیسا میں بڑا کیسا بنوں میں لیڈر کیسا بنوں میں چار وقت چار لوگوں کی سامنے آگیا ہے کہ میں آمدار کا خواب دیکھتا ہوں میں خاندار کا خواب دیکھتا ہوں میں اگر سے ایک کا خواب دیکھتا میں یہ خواب میں دیکھتا کہ میں میرے قوم کی میرے سواسے خدمت کروں میں چیزی بات بتا رہا بھرو ہمیں جنگے تو کس کو اور یہ دن جب میں تمہارے میں خدمت کریں گا تمہارے استعداری تم کو مل کے رہے اور استعداری ملنا کیا ہے ہم تو چھین کے لیں گے ایک ہزار سالم یہاں خومت کریں جب وہ میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا صاحب نے بڑا اچھا ہو لے کے آئے ہم ہر طریقے سے ایجیاء صاحب کا ساتھ جنگے ہر اچھے کام میں ان کے جو بھی رہیں گے ہم ان کے ساتھ رہیں گے ہم وہی کام کریں گے کہ ہم شہر کی بات کریں صاحب ہم وہی کام کریں گے کہ شہر کا فائدہ ہو مسلمانوں کا فائدہ ہو دریتوں کا فائدہ ہو سماج میں غلط میسے نہیں جانا بس مجھے زیادہ بات کرنے نہیں آتا ہے یہی دو بات کر کے میں ختم کرتا ہوں مجھے بولنے دنے کا شکریہ کہ سب ہی عوضیدارہ ڈائس پر بیٹھے ہوئے سب ہی عزت محب ساتھیوں آج ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو انوان ہے یہ ہندوستان کی جو ایک عوضیدار ہے اس میں ہم حصے کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ انوان بہت پہلے ہی جو ہے تو ہم لوگ اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت تھی لیکن WPI کے لوگوں نے آج کم سے کم لوگوں کے بیچ یہ پیغام پہنچانے کا کام کیا ہے اس لیے میں سب سے پہلے ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ابھی ہمارے نوجوان ہائے جو آپ سے مخاطب تھے انہوں نے کہا کہ پوری جو ہندوستان کی آج کی موجودہ حالت ہے حالت تو یہی ہے کہ نفس نفس خدم خدم نفس نفس خدم خدم بس ایک فکر دم دم گھرے ہیں ہم سوالوں میں ہمیں جواب چاہیے اور سوال اگر جواب ہو تو انخلاب چاہیے تو انخلاب چاہیے ساتھیوں ہندوستان ونیس سو سیٹالیس میں آزاد ہوا اور اسی دوران اس ہندوستان کی تقسیم کی بات ہمارے سامنے آئیں اور اس وقت سے یہاں کے جو اخلیت ہے خاص طور کہ ہندوستان کے مسلمان ہے ہندوستان کے دلیت آدھی واسی ہے ان کے طرف نظر انداز کر دیا گیا صرف سکتہ کے لئے نہیں آپ چاہے جو سچا سمیتی بتاتی ہے چاہے ایڈوکیشن کے بارے میں سوچیں گے ہم یا یہاں کے جو سرکاری مائکو مو میں ہمارے نوکرےوں کی بارے میں سوچیں گے ہم تو اس کے اندر ہمار کو ایک تم پیشے لاکر کے ہاشیے کے اوپر لاکر کے کھڑا کر دیا گیا اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو demand ہے یہ جو مان ہے ستہ میں استعداری یہ رنائی تو ہم کم سے کم آدادی کے دو تین سال پر بات سے ہی تو مرنا شروع کر دینا چاہئیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا ہم برداشت کرتے رہے لوگوں بند کرنے والے جنہوں نے بھی ہمارے کو گمرا کرنے کا کام کیا اور ہم ان کے پیچھے صرف اور بینک بن کر کے رہے گئے اگر ان سے سوال کیا جاتا تو کہہ دیتے کہ ہم نے مسلمانوں کو تو اس دیش کا صدر بنایا صدر بنایا اس کے بعد میں جو ہے تو اڈرگی کی حکومت بھائی ان کا بھی یہ دعوی رہا کہ اے پی جی عبدال کلان کو ہم نے رائط پتی بنا دیا لیکن وہی رائط پتی ان کی جو سادقی کے بارے میں یہاں پر کہا گیا 2002 میں جب گزرات میں گئے اور جہاں پر مسلمانوں کا خط لیا اس تعلق سے اس رائط پتی نے لفظ نہیں کہا یہ ہمارے لئے تو اسی طریقے کے لوگوں کو یہ لوگوں نے حصے داری دینے کا کام کیا